موسیقی الحمد لصاحب الجلالہ ونعط لصاحب الرسالہ اما بعد حضرات سامعین اکرام اے بات تو مسلم ہے کہ تمام دن اور رات مہنے اور سال اللہی کے بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر بعض کو بعض پر فوقیت اور ترجیح دی ہے جیسے جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ٹھیک اسی طرح ذلحجہ کے شروع کے دس دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے آج کی اس قسط میں اس کے کچھ فضائل اور خصوصیات قرآن و آحادیث کی روشنی میں پیش کیا جائیں گے ذلحجہ کی پہلی فضیلت اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والفجر والا یال عشر اور یہ بات یاد رکھیں اللہ جس چیز کی قسم کھائے یقیناً وہ چیز ضرور اہم ہوگی اب رہیے بات کہ لیاری عشر سے کیا مراد ہے یعنی دس راتوں سے کیا مراد ہے تو مفسرین کا اگرچہ اس میں اختلاف ہو مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے ذلحجہ کے شروع کے دس دن مراد ہیں جس کی تعیید حدیثوں سے بھی ہوتی ہے دوسری فضیلت قرآن کے روشنی میں اللہ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو یوں تو اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ دن و رات، صبح و شام، ہر وقت اور ہر آن اس کا ذکر کیا جائے مگر اس کے باوجود اللہ کا مخصوص ایام میں ذکر کرنے کی ترغیب دینا ان ایام کے اہم اور افضل ہونے کی کھلی دلیل ہے تیسری فضیلت حدیث کے روشنی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا کہ ذلحجہ کے دس دنوں میں پسند و محبوب ہے صحبان عرض کیا اللہ کی رحم جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں آپ نے فرمایا جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کے رحمے اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر وہ واپس نہ آئے چوتھی فضیلت حدیث کے روشنی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں جتنا زلحجہ کے شروع کے دس دنوں میں محبوب و پسندیدہ ہے شروع کے دس دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے حضرات سامعین اکرام یہ زلحجہ کے شروع دس دن کے متعلق کچھ فضیلتیں تھیں اب اس کے کچھ خصوصیات بھی سننیں زلحجہ کے شروع دس دن کی پہلی خصوصیت حج کے متعین دینوں میں سے آخری دس دن زلحجہ کے ہی دس دن ہیں دوسری خصوصیت ان دس دنوں میں ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے تیسری خصوصیت نوی زلحجہ جیسا مقدس ترین دن انہی ایام میں پایا جاتا ہے جس دن روزہ رکھنے پر ایک سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چوتھی خصوصیت فضیلت والی پانچ راتوں میں سے تین راتیں یعنی آٹھویں نوی اور دسمی زلحجہ کی راتیں انہی ایام میں پائی جاتی ہیں پانچویں خصوصیت عیدین کی فضیلت والی دو راتوں میں سے ایک رات ان میں واقع ہے جن کے سلسلے میں یہ فضیلت ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے چھتھی خصوصیت ان ایام میں قربانی جیسی عظیم اور اہم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے ساتھویں خصوصیت ان ایام میں اصل اور بنیادی عبادتیں سب جمع ہو جاتی ہیں جن میں نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، حج وغیرہ سب داخل ہیں آٹھویں خصوصیت ان ایام کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حج یا قربانی، فرض ہوں یا نفل وہ انہی ایام میں کیے جائیں گے اس کے علاوہ میں کیے نہیں جا سکتے برخلاف نماز و روزہ کے کیونکہ آپ مقررہ وقت کے علاوہ میں نماز پر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ میں بھی آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں مگر حج و قربانی، خانفل ہو یا فرض ان کے علاوہ میں عدا نہیں کر سکتے اللہ ہم تماموں کو ذلحجہ کے دس دنوں کی مکمل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی